حضرت دعوت علیہ السلام جنگل سے گزر رہے تھے اتنی دیر میں ایک شیر جیسے ہی آپ کی محق کو محسوس کرتا ہے دوڑتا ہوا آپ کے قریب آتا ہے اور قدموں پہ سر رکھ کے اپنی زبان میں کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں حضرت دعوت علیہ السلام نے شیر کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی پھر وہ شیر کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں حضرت دعوت نے مسکرہ کے فرمایا ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو وہ شیر اپنی زبان میں کہنے لگا مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ اللہ نے ہمارے رزق کے لیے جانوروں کے گوشت کو کیوں منتخب کیا ہے ہم شکار کرتے ہیں اور جانوروں کو کچھا کھا جاتے ہیں اس میں قدرت کا کونسا راز ہے بس جیسے ہی شیر نے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اے شیر دیکھ اللہ نے اس پوری کائنات کو کائنات سے جوڑے رکھا اور اس زمین کی مخلوقات کو مخلوقات کے لیے راہیں ہموار کرنے پہ ماتحت کیا دیکھ اگر اس جنگل میں سانپ نہ ہوتی تو ہوا میں اتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی کہ جاندار کا رہنا محال ہو جاتا اگر سورج کی گرمی نہ ہوتی تو زمین پہ سردی کی وجہ سے مخلوقات کا رہنا مشکل ہو جاتا اور بارش کا پرسنا مختلف جگاؤں پہ درخت اور سبزہ اپنا ممکن نہ ہوتا ویسے ہی اگر جنگل میں جنگلی جانور نہ ہوتی تو سبز پتے کھانے والی مخلوقات اتنی تیزی سے اپنی نسل کو پڑھاتی کہ زمین کے سارے پتے کھا جاتی اور اس جنگل میں کوئی بھی سبز پتہ باقی نہ رہتا اللہ نے تمہارے رزق کو جانوروں کا گوشت اس لیے رکھا تاکہ تم اپنے رزق کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس قدرت کی حفاظت بھی کرتے رہو لیکن یاد رکھنا رزق اتنا ہی کھانا جتنا تمہاری ضرورت ہے اللہ نے اس زمین کو تمام مخلوقات کے لیے نعمت رکھا تاکہ ہر خلقت دوسری خلقت کے ساتھ اس قدرت کو چلا سکے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان زخیرہ کرتے ہیں اور اسی زخیرہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں اور کوئی اتنا امیر بن جاتا ہے اتنی دولت زخیرہ کر دیتا ہے جو اس کے کھانے پینے سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس کا رکھ والا بن کے پوری زندگی اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور کوئی اتنا غریب بن جاتا ہے کہ تو وقت کی روٹی کے لیے زمین پہ مارا مارا پھرتا ہے زمین پہ مارا مارا پھرتا ہے زمین پہ مارا مارا پھرتا ہے